بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمد کہتے ہیں سب سے پہلے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی دکھا آپ نے کیپٹل ون ٹی وی کو سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کریں تقیر نہیں آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آج کی جو ٹاپ سٹوریز ہیں سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت کرونا وائرس کی دوسری لہر ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے اور پاکستان میں روزانہ جو کیسز کی تعداد ہے وہ تین ہزار سے زائد ہو رہی ہے اور امواد کی تعداد جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ ہم دیکھنے کے سکسٹی تک روزانہ کے بنیاد پچاس سے ستر اسی کے قریب جو ہے وہ امواد بھی ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہیں ملک بر میں ایک ہی دن میں آج کی جو بتایا جا رہا ہے وہ بتیس سو کے قریب افراد میں کرونا وائرس تشریف سے ہوا ہے اور اب تو ٹوٹل تعداد فال مریضوں کی وہ باون ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اسی طریقے سے کرونا کے پیش نظر ہم نے دیکھا کہ سیاسی جلسے بھی ہو رہے پی ڈی ایم کے اور اسی حوالے سے اس پر پبندی لگانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وبا سبچاؤں کے لیے جلسے جلوس ہو اور دیگر جو اجتماعات پر پبندی لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے درخواست گزار کی طرف سے یہ کہا گیا ہے اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو ایک اہم ڈیولکمنٹ جو ہمیں نظر آئی ہے بڑی کمپریہنسیو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس دن جو ڈی جی ایس پی آر اور جو شامل منکریشی ہیں فارن منسٹر ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں دنیا کو انہوں نے بتایا کہ بھارت کی اس طریقے سے جو داشتگردی پھیلاتا رہا ہے اس کے ڈوزیر جو ہے وہ بقائے طور پر پوری دنیا کو دیئے گئے اس میں ہم نے دیکھا کہ اب اکوام متحدہ کے جو انڈر سیکیٹری جنرل کو جو ہے پاکستان میں بھارتی دیشتگردی کے ثبوت جو ہیں وہ پیش کر دیئے گئے ہیں تمام طرح ثبوت پیش کر دیئے گئے ہیں جو کچھ بھارت جو ہے وہ کرتا رہا ہے نہ صرف سندھ بلوچستان بلکہ یہاں تک انٹی سی پیک ایک سیل بنایا گیا ہے جس میں اسی عرب سے زائد اماؤٹ رکھی گئی ہے اور اس میں کوشش کی گئی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو ثبوتاز کیا جائے اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت کرونا کے حوالے سے ملک بر میں جو اس وقت صورتیال ہے سب سے زیادہ جو کرونا کے مریض ہیں جس ڈسٹرک میں ہے وہ ہے ایپٹ آباد اور دوسرے نمبر پر راول پنڈی کو جو ہے وہ کنسیڈر کیے جا رہا ہے کہ یہاں پر جو کرونا مریضوں کی تعداد جو ہے وہ مزید بڑھتی ہے زیادہ بڑھتی نظر آ رہی ہے کہ سائیڈ ایریاز میں جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں سے جو اب ایک بڑی تعداد جو ہے وہ لوگوں کی شہروں کا روح کرتی ہے جس کی وجہ سے بھی اب ایپٹ آباد میں بھی اور راول پنڈی میں بھی وہ سب سے بڑی تعداد ہے اسی طریقے سے اگر آگے چلیں جی تو لاہور میں کھوکر جو برادران تھے ان کی بڑی وحشت اور جو زمینوں پر قبضے اور اس حوالے سے مبین طور پر ان پر الزامات موجود تھے اور اب یہ دکھا جائے گیا کہ زمینوں پر قبضوں کے الزام میں وحید گل جو کے سب ایم پیے ہیں رانہ مبشر اور سیف الملوک کے فرنٹ مینوں میں پر مقدمات جو ہے وہ درج کر دیے گئے ہیں اور ان کو کہا گیا کہ یہ جتنے بھی لوگوں کی غیر قانونی طریقے سے لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی گئی اس کو پکڑا جائے اور یہ صورتیال ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے جو پہلے شاید ہے اسے نہیں تھی جو پہلے بھی ہمیں نظر آ رہی تھی ایک چیز اور بھی نظر آ رہی تھی کہ جو بارہا کہا جاتا رہا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے چیزوں کو جو ہے وہ روکنے کی یہاں تک کہ جو منصوب مندی کے وزیر ہیں انہوں نے بھی کوشش کی لیکن وہ خود بھی کئی جگہ پہ گزشتہ جو ہفتے کے بارے میں ان کے پر بھی تلزیم جو ہے وہ ان پر بھی تنقید کی کہ وہ خود جب سندھ میں موجود تھے تو انہوں نے بھی ایک جلسے سے خطاب کیا تو اس وقت اپٹ آباد میں کرونا مصبت آنے کی شرعہ جو ہے وہ سترہ اشاریہ ستاون فیصد تک ہے اور روپنڈی کے جوسرہ بڑا شعر ہے جو کہ جس کی پندرہ اشاریہ چھبیس فیصد کے ساتھ دوسرے نمبر میں موجود ہے یہی ریشو پہلے ہمیں ون پائنٹ ٹو ون پائنٹ ٹری اور میکسیمم چار تک نظر آتی تھی اب وہ ریشو بڑھ کر جو ہے وہ اٹھارہ کے قریب پہنچ چکی ہے اسی سے اندازہ کی جا سکتا ہے کہ اس وقت کیا پوزیشن جو ہے وہ موجود ہے تو آج کے لیے جو آج کی جو ٹاپ سٹوریز تھی وہ آپ کے سامنے رکھی مزید خبروں سے جڑے رہنے کے لیے آپ چینل کو سبکرائب کریں اور تاکہ ہاں نہیں آنے والی ویڈیو پہنچ چکی ہے